یہ ریاستی جورت تشدد ہے یا آپ ہمیں کسی جرم کی سزا دے رہے ہیں کس جرم کی سزا میں دی جاری ہے ورکر سپورٹر کو پروپوزر سکنڈر کو ووٹر کو کس جرم کی سزا دی جاری ہے یہ آپ خود دیکھ لیں نامنیشن پیپر فائل کرنے میں رکاوٹ اس کی سکروٹینی میں رکاوٹ اس کے باوجود زیادہ ہونے کے بعد آپ صرف ایک فگر دیکھ لیجیگا کہ جب سکروٹینی کی پراسس سے ہم گزرے ہیں تو سکروٹینی کی پراسس میں کتنے نامنیشن پیپر ہمارے ریجکٹ کیے گئے ہیں یہ ایک فگر میں آپ کو دیتا ہوں 873 امیدواران کی ہماری 873 امیدوارانوں کی ہماری نامنیشن پیپر ریجکٹ کیے گئے ہیں اور اس کی پوری ایفیکٹس این فگرز ہمارے پاس یہ موجود ہیں یہ ایکزیکٹ فگر ہے ہم آپ کو یہ فگر بتائیں گے اور یہ ہم آپ کو سب کو الیکٹرونکلی ٹرانسپر وہ دے دیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹرانسمیٹ کر دیتے ہیں ہم ایک الیکٹرونکلی آج ہی ہم آپ کو دیں دیں اس کے ساتھ میں یہ جس طریقے سے ریجکٹ ہوئے ہیں فام ایسے ریجکٹ ہوئے ہیں کہ اسلامباد آئی کورٹ نے بھی حیرت کا اظہار کیا ہے کہ تین ڈیفرنڈ کنسٹیچوونسیز ہے وہاں تین ڈیفرنڈ کنسٹیچوونسیز ہے جس وقت نامنیشن فارم ریجکٹ ہوتے ہیں تو اس نامنیشن فارم کے ریجکشن کے آرڈر میں کسی کامے اور پل سٹاب کا فرق نہیں ہے ایک جیسے آرڈر پاس ہوکی کہیں اور جتنے آپ نے کہا کہ ریجکٹ ہوئے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ وفاقی حکومت کی کابینہ میں جتنے ہمارے عراقین تھے صبائی حکومتوں کے کابینے میں ہمارے پاس جتنے عراقین ہیں ان سب کے نامنیشن فارم ریجکٹ کروائے جا چکے ہیں اور سینئر لیڈرشپ جتنے بھی کابینٹ میں تھے اور سان لیڈرشپ وہ سارے ریجکٹ کروائے جا چکے ہیں اس کے باوجود یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشن میں ہمارے پاس سمبل بھی نہ رہے آپ سب لوگ گواہ ہے اس کی ساری سروے ہو چکی ہے ساری انڈیفینڈنٹ ایجنسیوں نے بھی کہا ہے جتنے بھی ہے سب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی پپولارٹی مور دن سیونٹی پرسن ہے اگر آپ بیر منمم بھی سیونٹی پرسن لے لے تو آپ اس ملک کے جو ریجسٹر ووٹر ہے ان میں سے دس کروڑ ووٹر کو ڈس انفرنچائز کر رہے ہو یہ دس کروڑ پاکستانی امام کا پچیس کروڑ جو عبادی میں جتنے ریجسٹر ووٹ ہے پی ٹی آئی کی سیونٹی پرسن پپولارٹی مدنظر رکھتے ہوئے آپ دس کروڑ ووٹر کو ڈس انفرنچائز کر رہے ہیں اگر اتنے تعداد میں آپ ووٹروں سے حق لیں گے تو کیا وہ الیکشن اگر ہو بھی جائے تو پوسٹ الیکشن کیا وہ لیجٹیمٹ الیکشن ہوگا کیا آپ کی الیکشن دنیا تسلیم کرے گی یہ ہرگز تسلیم نہیں کوئی کرے گا اسی لیے اس پراسس سے پی ٹی آئی کو نکالنا اور پی ٹی آئی کے ساتھ جس طریقے سے رویہ رکھا گیا ہے ایک بات پہ ہمیں توڑا اتمنان ضرور ہے انشاءاللہ عدلیہ انٹروین کرے گی اور بہت جل انٹروین کرے گی لیکن ہماری باتوں کی تعاید جنہداروں نے کی ہے میں اپنی بات تو کرتا ہوں لیکن آپ کو صرف ایک لب صرف پڑھ دیتا ہوں آپ کو کہ ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے اس سے ہوا بات ہیومن رائٹس کمیشن نے جو ٹویٹ کی ہے اور پریس کانفرنس کی ہے اسلامباد میں ان میں جو ان کی ورڈنگ ہے وہ میں آپ کو ایک ورڈنگ توڑی سی پڑھ دیتا ہوں فور موسٹ ورڈنگ یہ اگر فرس کانفر نے اسلامباد علیہ درہے کری اور طرح حرسی ہی رہی سی کہا ہنkeeper نے ڈلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلی ب بلکنیشن علیہ و موسٹ بخشک عجمان ہر Bernie سن کیا گرمان سوچے دنگ حرسی لیشن خودتا آج نبا ہے حرسی بھی روڈنگ حرسی بھی نہیں کاری ملتا را کامی مگتامًا نیرے اچھنا کنیم حلال ملتا کے لئے اسی حقی طور پرسا اپنے مجرidge اجراء کی صورتی وقتر کا راکی پرسی باندانی پرسی بارنی راگ شاڑھ مجرچ راکی باری جاتی امیشه شاید ایجرہ کی طوری ویشن این حتی ارین ایجر و مت ڈی ریس نومنیشن پیپرز ویریس آدھر پارٹیز ایوال سو بین سبجیکٹی ٹو سیمالر ٹیکٹرز اینڈیز گریز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسی طریقے سے آپ الیکشن کو آگے لے کے جائیں گے تو یہ الیکشن فری پیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹی پہ بہت بڑا ایک پوششنز مارک ہوگا ہم اس لیے سپریم کورٹ سے یہ استعداء کرتے ہیں کہ آپ نے نہ صرف بلے والے کیس میں اختیارات کا استعمال کر کے آپ نے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے بلکہ لیول فلینگ پیلڈ پروائیڈ کرنا لوگوں کے اس ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو کو وائلیٹ کو آوائیڈ کرنا اس کے لیے بھی آپ اقدامات کر لیں ایک 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 سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ جو ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ چیرمن صاحب نے پڑھے ہیں یہ ہم آپ سب کو الیکٹرونکلی ٹرانسپیٹ کر رہے ہیں ابھی آہ سب کر ساپ کر دیں آپ کو مل جائے گا جی پلیز نمبر ایک 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 وان پرسن اٹھا ٹائم آپ بولیے اسے پر یہ سوان یہ دو قصے ہیں آپ نے کھاں کر دی ہے اور اعتماد ہے جبکہ انہوں سے لیگر ٹیو آخری انہوں نے کہا ہے کہ کسی قسم کا مجھے دنے کوئی اعتماد نہیں دوسرے انہوں سے ایک امان میں سے کے لیے پارٹیکل لگا ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے انہوں نے نہیں دیکھیں ایک بات ایک بات یاد رکھو خان صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے آدم اعتماد ہے چیپ جسٹس قاضی فائی صاحبے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں دی اور کائنڈی ایسی سٹیٹمنٹ دینے ہوئی نہیں چاہیے دیکھیں خان صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ کوئی نہیں ہے نہ آئی ہے نہ انہوں نے کہی ہے اور میری کل ملاقات ہوئی تھی کبھی ایسا نہیں ہے دیکھو ہم عدلیہ کی بات کر رہے ہیں عدلیہ سپریم ہے پارلیمان سپریم ہے لیکن عدلیہ بھی سپریم ہے نینرسون ڈومین اور یہ اپنے اوپر ارگن جو ہے یہ تینوں ارگن بیلنس انچیکس پروائیڈ کرتے ہیں یہ چیکن بیلنس کا مسلم حصول ہے ہم اس لیے اگر کرتے ہیں تو کیا کریں میں اپنے ووٹر سپورٹر ورکر اور کینڈیڈیٹس اور اسپیرنٹ کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ جتنی ہم نے آپ کو بتایا جو ریاستی جبر اور تشدد ہوا ہے اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا پی ٹی آئی کی کسی ورکر نے تنکہ تک ان کی اوپر نہیں کیا یہ پارٹی کی ہدایت ہے کہ آپ تحمل کا مظاہرہ کرے آپ صبر سے کام لیں اور یہ جو طریقے کار ہم نے ڈاب کیا انشاءاللہ ایسا رہے گا اور ہمیں عدلیت سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ طلاح ہوئی دیکھا سبکت ایک سوٹے ہارے ہیں کہ آپ کی پداہ ابھی کم ہوئی ہے ابھی آپ کا بہت بھی باپس نہیں ہوگا اس کے بعد میں آپ دیکھیں کہ میڈیا کوری جنر ایٹرسٹ آپ کے ساتھ رہے ہیں لیکن ایسی سوٹے ہارے ہیں اس سے کیسا بھی نظر آ رہا ہے کہ پیر کچھ ٹی بنیل وقت جو ہیں دیکھو آپ سب لوگوں کا بڑا شکریہ آپ نے ہمیشہ سے بڑا سپورٹ ہمیں دیا ہے اور آپ پبلک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ان کے سنٹیمنٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں آپ آتے ہیں بلکل آپ ہمیشہ سے آئیں جب بھی ہم نے کوئی کال دیا آپ سب لوگوں کے انٹرسٹ کا بڑا شکریہ جہاں تک آپ نے دوسری کا ذکر کیا یہ ٹکٹ سے ریلیٹڈ ہے ٹکٹ بھی ہماری مشاورت جاری ہے دو دن میرے ٹائم دیا گیا تھا اور میرے جھیل میں خان صاحب کے ساتھ اس پر ایکسکلوسیولی وہ کنسلٹیشن کا پروسس کمپلیٹ ہو چکا تھا آج بھی ہونا تھا بھر سپریم کورٹ کی کیس کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا لیکن وہ ہے آدھر وائد جس طرح آپ کی طرف اشارہ کرے تو انشاءاللہ کوئی ابن الوقت نہیں ہوگا اس طرح جو ڈائی ہارڈ ورکر ہے اور سپورٹر ہے پیپلز پی ٹی آئی کے اور خان صاحب کے جو انسٹرکشن ہے اس کے مطابق ہوگا انشاءاللہ ریزلٹ آئے گا ہم آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کریں گے ایک دو دنوں میں ایک سکتہ ہے ایک سکتہ ہے ایک سکتہ ہے دیکھیں خان صاحب کے ہمارے ساتھ کنٹیکٹ رہتا ہے اور ہماری کوئی سہولتکاری نہیں ہے ہم جو بھی خان صاحب پہلے دن سے کہتے چلے آرہے ملک کے بارے میں اور اس کا جو نظریہ ہے اس میں کوئی اور جو نیریٹیو پی ٹی آئی کا اور خان صاحب کا اسی کی پیترو ہم چل رہے ہیں اور کوئی نئی بات تھا ہم نے اس میں کسی چیز میں نہیں کی وہی نظریہ ہے جو خان صاحب کا جیل جانے سے پہلے کا تھا وہ جیل جانے کے بعد بھی یہ وہ چاہے آج وہ چاہے کالو کیا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں آپ سے کاؤنٹر کوسٹن کرنا چاہوں گا کیا ایکانومسٹ میں یا کسی اور جنرل میں آرٹیکل چپوانا کوئی مشکل کام ہے جی آئی کن آئی کن رائٹ فو دیکھ جنرل آئی بن رائٹنگ دی پاس تو یہ اس میں سہولتکاری کا لفظ جو ہے نا وہ in appropriate ہے بہت in appropriate ہے اب بولیے جی امید بھی سر ایک سیکنڈ یار ایک شکت میں دیکھیں ہم اپنا جو پروسس ہے آوارد اب کہ یہ مجھے دیکھن دیکھیں ہم اپنا جو پروسس ہے اوارڈ اپ ٹکٹ کا وہ ہم کنٹینیو رکھیں گے اور جو کنڈیڈیٹ لڑیں گے اگر ان کو نشان لیت سپوس ازیوم کر لے اگر ان کو واقعی ہی ہم نے پاس نشان نہیں ہے اور وہ جس بھی نشان پہ ہوں گے ان سارے لوگوں میں پارٹی سپورٹڈ کنڈیڈیٹ ضرور ہوں گے ہر کنسٹیونسی پہ ہمارا ایک نامریٹڈ کنڈیڈیٹ ضرور ہوگا اور وہ جس بھی سمبل سے لڑیں گے لیکن میں نے جو آپ کو فیکٹس فگر دیئے کہ وہ آلموس ہنڈرڈ میلین بنتا ہے دس کروڑ مینز ہنڈرڈ میلین اتنے ووٹر سپورٹر کو آپ ایک پروسس سے نکال رہے ہیں تو اگر آپ ان کو کہیں گے کہ وہ انڈیپنڈنڈ الیکٹ ہو تو پھر وہ آ جائیں گے یہ بڑا نقصان ہوگا اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ انڈیپنڈنڈ نہ ہو اور وہ پارٹی سمبل پہ ہی الیکشن لڑے تاکہ وہ پروسس کا حصہ بنے فلور کراسنگ میں آ جائیں اور ہم آگے کی طرف بڑے اور کوئی پھر کوئی ریپارمز لیا پہلے تو اب ہمالا لائمر یہی ہے کہ ہم بوئی کارٹ کے طرف نہیں جائیں گے بلکل نہیں جائیں گے ہم ان کو میدان کھلا نہیں چوڑیں گے ہم ان کو یہ پلان نہیں دیں گے کہ یہ کہیں گے جی کہ ہم الیکشن لڑیں گے ہم نے ان کو جو انہا ایکسپوز کر دینا ہے اور ہمارا جو بھی کنڈیڈیٹ پارٹی کا سپورٹڈ ہوگا انشاءاللہ ہم ہر حال میں الیکشن میں جائیں گے انشاءاللہ موسیقا 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 دیکھو پہلی والی جو بات آپ نے کر لی تو جو ہم اس وقت کہہ رہے ہیں وہی آپ بات سمجھیں نہیں کبھی ایسا نہیں کہا ہے خان صاحب نے ہمارا اعتماد دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں تو جو لسٹ ہے یس لسٹ میرے دس خطوں سے الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرائی جا چکی ہے ہمارے ریزر سیٹ کی وومن اور نان مسلم کی میں نے اپنے دس خطوں سے جا کے الیکشن کمیشن میں جمع کرائی ہیں وہ الیکشن کمیشن کے مطابق سارو صبحوں میں اپنے ریٹرننگ اپسران کے پاس جمع کرانا پڑتا ہے جو ان کا پروینشل کمیشنر ہوتا ہے وہ ہم نے سند بھی لے کے گئے تھے بلوچستان بھی لے کے گئے تھے اور پنجاب میں بھی اور کیپی کے میں بھی تو ہماری لسٹیں ان کے پاس جائیے پرابلم صرف یہ ہے کہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہے الیکشن کمیشن نے ان کو کہا ہم آپ کی سکروٹینی نہیں کرتے جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پشاور آئی کورٹ نے جو ہمیں سٹے دے دیا تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے تو یہ ہم لسٹ ان کے پاس جا چکے ہیں نہیں دیکھو وکیلوں کو بھی کمیشن کیا جائے گا ایون ایک آت دو تن چار جرنلسٹوں کو بھی کمیشن کیا جائے گا آپ بھی ہمارے ساتھ کلب میں ہوں گے اور سارے ہوں گے لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ہم وہ نکالیں گے سب سب کے ساتھیں اور برکروں کو ہی ملنے یہ 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 نہیں اللہ کرے گا انشاءاللہ جلد نکل جائیں گے لیکن ان کے جتنے کیسز انہوں نے رکھے ان کی کوشش یہی تھے کہ الیکشن سے پہلے نہ الیکشن کے پراسس میں نہ ہو دیکھیں نا یہ تو ہمارا ایک فنڈیمنٹل رائٹ تھا کہ میں ایز اچیر میں اگر ان کے پاس جا کر کہ ان سے مشاورت کرتا ہوں تو میں نے مشاورت کا میرے رائٹ ہے میں جب چلا گیا تو مجھ سے پن لیا گیا جب سیکنڈ دن میں نے جانا تھا تو مجھے ایون پلین پیپر نہیں جانے دیا گیا اور جب خانسہ کے ساتھ میری ڈسکشن ہو رہی تھی تو میرے پاس ایک ہی ٹیشی پیپر تھا جس پہ میں نے پوائنٹس لکھے تھے پھر ہم نے ہائی کوٹ میں اپلیکیشن مو کر دی ہائی کوٹ نے اجازت دے دی تو ہائی کوٹ کی اجازت کے بعد میں ان کا مشکور ہوں انہوں نے بہت اچھا مکہ پروائیڈ کیا اور ہماری ڈسکشن ہو گئی تھی ڈسکشن ہو گیا اور ہماری ڈسکشن ہو گیا اور ہماری ڈسکشن ہو گیا میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن اور باقی ادارے اور سب سے جو ریپورٹیں منگوائی گئیں تھی پہلے بھی اور ابھی بھی کوئی سارے ون متفقہ طور پر مولانا پزدر امان کی اس موقع کے ساتھ تائید نہیں کر رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے نا پوسپون ہو سیکنڈ یہ کہ آپ کے پی کے میں الیکشن نہ کروا کے پھر باقی الیکشن بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ کے پی کے میں الیکشن ہوگا تو نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوگا تب جا کے آپ کا پارلیمان پورا ہوگا تب جا کے صدر کا الیکشن ہوگا تب جا کے آپ سینٹ کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ اگر ایک آدھ سنسٹیو وہ ہوتے ہیں پولنگ سٹیشنز اگر کسی ایک آدھ کنسٹیچیونسی پہ الیکشن نہیں بھی ہوتے جس طرح لازٹ ٹائم دو کنسٹیچیونسی میں الیکشن نہیں ہوئے تھے وہ ممکن ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ پوری صوبے میں الیکشن نہ ہو تو انشاءاللہ دیکھیں میں نے ابھی دیکھیں جہاں تک پہلی سوال ہے تو میں نے ابھی وہ سٹیٹمنٹ نہیں دی کہا کس تناظر میں دیا اور کیا کنٹنٹ سے مروت صاحب کی سٹیٹمنٹ کا لیکن جہاں تک آپ کا سیکنڈ والے قویسٹنز کا تعلق ہے تو دیکھو ہر سورہ ہم نے الیکشن پارٹیسپیٹ کرنا ہے جو بھی وہاں پارٹیسپیٹ انشاءاللہ ہمیں الیکشن میں کریں گے ایک وہ ایک پوائنٹ ضرور ہے ہم تو چاہتے ہیں اپنے بلے کے ساتھ جیتے اور ہمارے ٹاپ کے ایڈر کے جیتا ہے لیکن جو بھی پروسس ہوگا ہم مجھ سے گزریں گے لاسٹ پوائیسٹن دی دیکھیں میں نے میں نے ان کی دیکھیں جہاں تک پہلی بات کا کیا تو میں نے سنا نہیں ہے نو کانپرنس پر میں امالری سٹیٹمنٹ دے چکے کہ ایسی بات نہیں ہے جہاں تک پی ٹی آئی کے دوسری جماعتوں کے ساتھ ہیں تو الائنس تو ہم کرنے نہیں جا رہے ہیں کہ وہ ہم سیٹ ٹو سیٹو جسمنٹ کر لے لیکن پولٹیکل پارٹی کی حصیت سے ہم یہ کرتے رہتے ہیں تو ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہے کہ سٹل کوئی چیز نہیں ہوئی ہے ہم پہلے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں بلہ ملے گا اور اس سے پرسیٹ کریں گے بچ سر تینکیو تینکیو